سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو این ویڈیو تو دوستو ای پیچ ڈیپارٹمنٹ سے سمدھت ایمپورٹن نوٹیفکیشنز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں اور کوئی ایک نوٹیفکیشن نہیں ہے آج پھر ہمارے پاس لگ وگ یہاں پر آج پھر ہم آپ کے لیے سات اور ڈیویزن کی نوٹیفکیشن لے کر آئے ہوئے ہیں تو جو بھی لوگ کومنٹس کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈیویزن میں بھرتی شروع نہیں ہوئی ہمارے ڈیویزن میں بھرتی شروع نہیں ہوئی تو بیڈیو دھیان سے دیکھ لیجئے کیونکہ سات آٹھ ڈیویزن کور کیے جائیں گے آج کی بیڈیو میں اگر آپ کا ڈیویزن ہے ان میں سے جو سات آٹھ ڈیویزن میں بتاؤں گا ان میں سے اگر کوئی ڈیویزن آپ کا ہے تو اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ لاسٹ ڈیڈ میں آپ لوگوں کو ہر ایک ڈیویزن کی بتا دوں گا باقی ایجوگیشن کوالیفکیشن کا سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے اتنی سیلری ملے گی سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے ایج یعنی عمر سیما کا آپ لوگوں کو پتا ہی ہے صرف بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیویزن میں بھرتی شروع ہوئی ہے کب سے فورم بھرنا سٹارٹ ہوئے ہیں کب تک آپ بھر سکتے ہو جو انفرمیشن مہتر پون ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا آج کا نوٹیفکیشن رہے گی سب سے پہلا ہمارا ڈیویزن رہے گا جل شرطی ڈیویزن برسر برسر جو آپ کا ہے وہاں پر بکینسز جو آپ آؤٹ کر دی گئی ہیں تو انیس فروری دو ہزار چوبیس تک آپ شام پانچ وے تک جل شرطی ڈیویزن برسر میں اپنے فورم اپلائی کروا سہتے ہو تو جو بھی برسر ڈیویزن سے دیکھ رہا ہے جہاں ڈیویزن آپ کا آتا ہے جل شرطی سرکل ہمیرپور کے اندر تو جو بھی وہاں سے دیکھ رہا ہے وہ لوگ اپلائی کر سہتے ہیں جہاں پر پانپ اپریٹر کی گیارہ پوسٹ ہوں گی پیارہ فیٹر کی چار پوسٹ ملٹی پرپس ورکر کی پچیس پوسٹ رکھی گئی ہیں باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کون کون سے ڈوکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پہنچانے ہوتے ہیں وہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دے دی گئی ہے تو آپ لوگوں کے فورم تیسے جنبری دوہزار چوبیس جعنی کھل سے سٹارٹ ہو چکے ہیں بھرنا اور انیس تک آپ کبھی بھی فورم اپلائی کروا سہتے ہو تو جہاں انفرمیشن مہاتر پونٹس سوچ آپ لوگوں کو بتا دیں باقی کوئی انکوائری بغیرہ ہے تو فون امبر آپ لوگوں کے سامنے اس ٹیم دکھ رہا ہوگا نیچے تو جہاں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے منوے تو وہ آپ پوچھ سہتے ہو کسی بھی ورکنگ ہو پر میں نیکسٹ چلیئے تو نیکسٹ ڈویزن کی بھی نوٹیفیکیشن آ جکی ہے جہاں ڈویزن کون سا رہے گا وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا جل شہتی ڈویزن جو آپ کا سننی ہے شملا ڈسٹی کے اندر آتا ہے سننی ڈویزن وہاں کی بکینسز آؤٹ کر دی گئی ہیں تو ان کے لیے لاسٹ ڈیٹ رہے گی نو فروری دوہزار چوبیس تو نو فروری دوہزار چوبیس تک جو ہے وہ تو سننی ڈویزن کے سبھی کنڈیڈیٹس اپلائی کروا سکتے ہیں یہاں آپ کا شملا سرکل کے اندر آتا ہے سننی ڈویزن ٹھیک ہے تو پانپ اپلیٹر کی یہاں پر تیرہ پوسٹ ہوں گی فیٹر کی پانچ پوسٹ ملٹی پرپس برکر کی اٹھتیس پوسٹ یہاں پر فلاپ کی جا رہی ہیں تو جو بھی سننی ڈویزن سے دیکھ رہے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں موائل نمبر جہاں پر بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے تو جو بھی کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کے من میں ہے سننی ڈویزن کے لیے تو آپ لوگ جہاں پر جو ہے وہ ایکزیکیوٹیوٹیو انجینئر سے جو ہے وہ سمپرک کر سکتے ہو باقی جی میل بھی آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے چلیے نیکسٹ ڈویزن دیکھتے ہیں جلدی سے تو نیکسٹ ڈویزن بھی ہمارے سامنے ہے تو جہاں آپ کا ہوگا جلد شکتی ڈویزن بھورنج ٹھیک ہے بھورنج یہاں پر آپ دیسے تو جلد شکتی ڈویزن بھورنج کی بھی ریکرویٹمنٹ آؤٹ کر دی گئی ہے جہاں بھی آپ کا ہمیرپور سرکل کے اندر ہی آتا ہے بھورنج ڈویزن تو بھورنج کے لوگوں کے لیے لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے بارہ فروری دوہزار چوبیس انیس سے جنوری دوہزار چوبیس سے ان کے فورم بھرنا سٹارٹ ہو جکے تھے بٹ مینے جیسے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جب نوٹیفکیشن پہنچتی ہے تب ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو ان کی طرف سے بھی نوٹیفکیشن 23 جنوری کو ہی پرکاشت کی گئی تھی ٹھیک ہے تو ان کی طرف سے جو نوٹیفکیشن 23 طریقہ پرکاشت کی گئی تھی ہمارے پاس 31 کو پہنچ رہی ہے ابھی تک بھی کافی سمیں ہیں آپ لوگوں کے پاس جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں پیرا پمپ پیٹر کی جہاں پر 11 پوسٹ ہوں گی پیرا پیٹر کی 4 پوسٹ اور ملٹی پرپس برکر کی 25 پوسٹ ہوں گی بھورنج ڈیویزن کے لئے تو جو بھی بھورنج ڈیویزن سے دیکھ رہے ہیں انفرمیشن بہت سبھی لوگ اپلائی کر سہتے ہیں فون نمبر آپ لوگوں کے لئے دیا ہویا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ بھی پوچھ سہتے ہو تو نیکسٹ ڈیویزن ہمارا رہے گا فیلحال اس کی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے بہت ان کے فورم بھی اپلائی ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سندر نگر جل شہتی ڈیویزن سندر نگر کی بات میں کر رہا ہوں جہاں پر ٹوٹل نمبر اوہ ویس پوسٹ رکھی گئی ہیں 31 یعنی آج سے ہی آپ لوگوں کے فورم بھرنا سٹارٹ ہوئے ہیں اور 9 فربری 2014 تک آپ لوگ اپلائی کر سہتے ہو تو آپ خود دیسا تو کتنا کم سمیں آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو بھی سندر نگر ڈیویزن سے بلونگ کرتے ہوں گے تو کافی کم سمیں یعنی آج وہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو جو بھی بھرنا چاہتے ہیں میں نے تو الیٹ آپ لوگوں کو دے دیا ہے اب جو بھی سندر نگر ڈیویزن سے دیکھ رہے ہوں گے جلدی سے کل پرسو تک یعنی آج اپنے فورم اپلائی کروا دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے پھر نیکس ڈیویزن کی طرف بھی نجر ڈالیتے ہیں نیکس ڈیویزن آپ کا کون سا رہے گا تو جوالی ڈیویزن جو ہے ٹھیک ہے کانگڑا ڈیسٹی کے اندر آتا ہے تحصیل جوالی اس کی بھی ریکرویٹمنٹ آؤٹ کروا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو جوالی ڈیویزن سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو بتا دیں کہ نو فروری دوہزار چوبیس آپ لوگوں کے لئے بھی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے تو جو بھی لوگ جوالی ڈیویزن میں اگر اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ نو فروری دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے جل شہتی ڈیویزن جوالی میں اپنے فورم یوہب جرور اپلائی کروا دیجئے یہاں پر پیراپامپوریٹر کی سولہ پوسٹ ہوں گی پیراپوریٹر کی شے پوسٹ ملٹی پرپس ورکر کی چونتیس پوسٹ اور کل ملا کر شہت پر پوسٹ یوہب جوالی ڈیویزن کے اندر فیلاپ کی جا رہی ہے چلیے نیکس ڈیویزن کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں واقعی آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اس کا سیلیکشن کریٹریا کس طرح کا میں کافی وارہ آپ کو یوہب ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں تو اب آپ لوگوں کو صرف یوہب انفرمیشن دی جائے گی کہ کسی ڈیویزن کی بکینسی نکلی ہوئی ہے تو نیکس ڈیویزن ہمارے پاس ہے تو نیکس ڈیویزن کی بھی ریکرویٹمنٹ آؤٹ کر دی گئی ہے تو کون سا ڈیویزن رہے گا ڈیویزن بلاسپور رہے گا آپ لوگوں کا بلاسپور کی بھی ریکرویٹمنٹ آؤٹ کر دی گئی ہے تو جہاں صرف ڈیویزن بلاسپور کی ہے بلاسپور کے سرکل کے اندر کوئی ڈیویزن نہیں ہے صرف جو جل شہتی ڈیویزن بلاسپور ہے وہاں کی بھی ریکروٹمنٹ آؤٹ کر دی گئی ہے تو جہاں آپ کی پیرا پمپ آپریٹر کی بارہ پوسٹ ہوں گی پیرا فیٹر کی شیئر پوسٹ اور ملٹی پرپس ورکر کی بائس پوسٹ رکھی گئی ہیں جہاں شہدی ڈیویزن بلاسپور کے لوگوں کے لیے تو جو بھی لوگ بلاسپور ڈیویزن سے دیکھ رہے ہیں پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس سے آپ لوگوں کے فورم بھرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور انیس فروری دو ہزار چوبیس تک آپ لوگوں کو ان فورم بھرنے کا سمیت دیا گیا ہے تو جو بھی لوگ بلاسپور سے بھرنا چاہتے ہیں فورم وہ اپلائی کر سہتے ہو جلدی سے جلدی جو وہ اپلائی کر سہتے ہو نیکسٹ ڈیویزن کی طرف دہتے ہیں تو نیکسٹ ڈیویزن رہے گا ہمارا ڈیویزن نمبر ون انہا ڈسٹک جو انہا نمبر ون والا ہے کیونکہ انہا میں دو طرح کی پوسٹ فیلاپ ہوتی ہیں تو جو جلدی ڈیویزن نمبر ون انہا ڈسٹک سے آتے ہیں ان کے لیے فورم جو ہوا آؤٹ کر دیے گئے ہیں تو پندرہ فروری دو ہزار چوبیس تک آپ لوگ اپلائی کر سہتے ہو تو جلدی ڈیویزن نمبر ون انہا کے لیے جہاں ریکرویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے تو یہی ہمارے پاس آج نوٹیفیکیشن تھی جنکہ ڈیویزن کے ریکرویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ سبھی ڈیویزن سامنے آج کی بیڈیو میں کور کر لیے ہیں کسی اور ڈیویزن کی بھی ریکرویٹمنٹ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو آپ لوگوں کو جرور اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو جو بھی لوگ آج فورم جو ہوا وہ جن ڈیویزن کی میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دی بہت جلدی سے اپنے فورم جو ہوا اپلائی کروا سکتے ہیں